محسن سب میں آپ نے سنی پریس کانفرنس میں مجھے تو خاصی ڈیٹیلڈ اور انہوں نے کافی جواب دیئے اس بات کے سوال سمینہ نے مجھ سے بھی یہ کیا تھا میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کیا صرف اپینین لینا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو سوالات خاص طور پر پولیٹیکل انجینئرنگ سے متعلق الیکشن سے متعلق ہوئے ہیں اور جو جواب آئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ سیٹسفائے ہیں ان جوابات سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج دیئے ہیں دیکھیں ہماری ہم بہتی بہتی واضح پولرائزیشن ہیں ان معاملات کے حوالے سے اور اس کا ایک تاریخ کی بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں بہت سے ایسے ایونٹس ہیں اب اس میں ظاہر ہے بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پبلکلی کھل کر بات نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ بہت سے سیاسی لوگوں سے معلوم کریں بہت سے ایم این ایز ایم پی ایز سے معلوم کریں چاہے وہ کراچی میں ہوں چاہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہو یا ان کا تعلق پنجاب سے ہو کہ کیا وہ اپنے اپنے تئی پارٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں ایسے بھی کیسز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے پارٹی سے اختلاف کیا اور پارٹی سے اختلاف کر کے چھوڑ کے گئے ہوں بہت سے لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر پارٹیاں چھوڑی ہوں جو ہوتا ہے ہماری یہاں جس طرح الیکٹیبلز اور لوٹوں کی پولیٹکس ہے لیکن ایسا بھی ہے کہ بہت سیچویشنز میں ان سے یہ کہا بھی جاتا ہے کراچی میں بڑی واضح مثال ہیں آپ کے پاس بلوچستان کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں اس طریقے سے یہ کیا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ سے ایک ڈاؤٹفل ایک پویسٹن مارک چیزیں رہیں گی کیونکہ اس کا ایک ماضی بھی ہے اور اچانک کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اچانک اگرم پارٹی سے لوگ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اچانک ایک پارٹی غائب ہو جاتی ہے اچانک ایک گروپ مارد وجود میں آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ڈاؤٹس کریٹ کرتی ہیں اور اگر آپ پرائیوٹلی بہت سے لوگوں سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم پہ دباؤ تھا اس لیے ہم نے چھوڑا ہے بہت سی چیزوں پہ تو اس کو ہم کمپلیٹلی رول آوڈ بھی نہیں کرتے اور یہ بھی بات درست ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ صرف سارے لوگ اسی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں انہوں وہ پارٹی سے اختلافات کی بنیاد پر ٹکٹ نہ ملنے کی بنیاد پر بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جی تو اگر کوئی دوسری جماعت ہے دوسری جماعت ہے وہ اوپر آ رہی ہے اور اس جگہ پہ وہ دا اس کا زیادہ زور ہے تو اس پجاتی بھی چھوڑتے ہیں تو کوئی ایک واضح چیز نہیں ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ پولٹیکل انجینئرنگ بلکل نہیں ہوتی یہ کہنا بلکل غلط ہے نہیں ہوتی ہے بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہے جو ابھی نواشری صاحب نے حال میں یہ ابھی کچھ ٹائم پہلے شام میں گفتگو آئی نواشری صاحب کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ کنٹرول کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس حد تک مضبوط ہے اور وہ اس کے اوپر یہ جو یہ اس طرح کی جو پولٹیکل انجینئرنگ کی بات ہے یا آگے جو معاملات سامنے آئیں گے یہ اس کو ہینڈل کر سکے گا دیکھئے نواشری صاحب نواشری صاحب کا مسئلہ یہ ہے یہ اور بھی بہت سے خود امران خان کا بھی یہ مسئلہ ہے یہ لوگ پارلیمنٹ میں تو جاتے نہیں ہیں چار سال نواشری صاحب وزیراعظم رہے ان کی حاضری آپ اندازہ کر لیں چار سال امران خان پارلیمنٹیرین رہے ان کی حاضری کا اندازہ کر لیں اور ایڈ دی اینڈ آف دے ڈے آگے آپ نے الیکشن کمیشن کو کتنا مضبوط کیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس پاورز بہت ہیں اس میں میں کوئی جائے لیکن صرف پاورز نہیں ہیں دیکھئے الیکشن کمیشن کی جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے جیسے جن کو آر اوز ہم کہتے ہیں جو پریزائیڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بلکہ سارے ہی مجورٹی آف دیم وہ یا تو ایڈوکیشن کی ٹیچرز ہوتے ہیں یا دوسری جگہ سے لی جاتے ہیں تو وہ سب گورمنٹ ایمپلائیز ہوتے ہیں تو جو گورمنٹ ایمپلائیز ہوتے ہیں تو ہماری ہیں جس طرح گورمنٹ میں ایمپلائیمنٹ دی جاتی ہے اور اس کے پولیٹیکل کانوٹیشن بھی ہوتی ہے تو ہمیشہ اس پر ڈاؤٹس کیلیٹ کی جاتے ہیں الیکشن کمیشن کو کبھی اتنا فائننشلی ایمپاورڈ نہیں کیا گیا تو ان کے اپنے پریزائیڈنگ آفیسرز ہوں وہ خود ان کو ٹرین کریں وہ ان کی طرح پر ہوں اور اسی طریقے سے جو الیکشن کمیشن جو کنٹرول کرنے والی آثورٹیز ہیں وہ بھی ان کے پاس ہونی تو ہم نے الیکشن کمیشن کو طاقت تو دی ہے ان کی پاورز تو بڑھائی ہیں ہم نے لیکن ان کو اس طریقے سے ایمپاورڈ جیسے ہم کہتے ہیں پریکٹیکلی ان کے پاس اس طریقے سے طاقت نہیں ہے اور اس کا قصور بیسکلی ان سیاستدانوں کا ہی ہے یہی سیاستدان اس کے قصوروار بھی ہیں ظاہر ہے یہ پارلیمنٹی کا کام تھا نا کہ پارلیمنٹ میں اگر آپ الیکٹوری ریفاؤنس کی لیکن جس حد تک کرنی چاہیئے تھیں جس حد تک اس کو فائننشلی سٹرونگ کرنا چاہیئے تھا جس حد تک اس کی کیپیسٹی کیپیسٹی کا بہت بڑا پرابلم ہے الیکشن کمیشن کا نا کہ ان کی کیپیسٹی ہے اتنی کہ اسے اتنے بڑے الیکشن کو ہینڈل کر سکے نہ کر سکے یہ پہلی مرتبہ ضرور مجھے نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ انپریسیڈنٹڈ جو ہے وہ فوج کو انوالڈ کیا گیا ہے ورنہ اتنی بڑی تعداد میں فوج کبھی بھی الیکشن کے معاملات میں اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی انوالڈ نہیں رہی دیوست